میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹرمیڈیٹ سالے اول اسلامیت لازمی باب اول بنیادی عقائد کے آخری دو ٹاپکس اسمانی کتب اور اکیردہ آخرت کے ایم سی کیوز دیکھیں گے آئیے اسمانی کتب کے ٹاپک میں جتنے ایم سی کیوز بورڈ میں آئے ہیں یا آنے کے امکانات ہیں ان پر بات کرتے ہیں سوال نمبر ایک مشہور الہامی کتب کی تعداد ہے آٹھ دو چار یا چھے اس کا درست جواب ہے چار سوال نمبر دو زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے قرآن مجید انجیل تورات یا زبور اس کا درست جواب ہے قرآن مجید سوال نمبر تین زبور کس نبی پر نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت دعوود علیہ السلام پر اس کا درست جواب ہے حضرت دعوود علیہ السلام پر سوال نمبر چار تورات کس نبی پر نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت دعوود علیہ السلام تو اس کا درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر پانچ انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت دعوود علیہ السلام تو اس کا درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال نمبر چھے قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت دعوود علیہ السلام اس کا درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال نمبر سات عربی کتنے ممالک کی سرکاری زبان ہے دس سے زائد، بیس سے زائد، تیس سے زائد یا چالیس سے زائد تو اس کا درست جواب ہے کہ عربی بیس سے زائد ممالک کی سرکاری زبان ہے سوال نمبر آٹھ پاکستان کس مہینے میں آزاد ہوا رمضان شوال محرم الحرام یا شعبان تو اس کا درست جواب ہے رمضان سوال نمبر نو تحریف سے پاک یعنی رد و بدل سے پاک اسمانی کتاب ہے قرآن مجید انجیل توراق یا زبور تو اس کا درست جواب ہے قرآن مجید سوال نمبر دس قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا شعبان محرم الحرام شوال یا رمضان اس کا درست جواب ہے رمضان سوال نمبر گیارہ انجیل کا لفظی معنی ہے خوشخبری، دکھ، غمی یا خوشی اس کا درست جواب ہے خوشخبری سوال نمبر بارہ زبور کا لفظی معنی ہے تبلیغ، خوشخبری، بار بار پڑھی جانے والی کتاب یا بڑے حروف والی کتاب اس کا درست جواب ہے بڑے حروف والی کتاب یا موٹے حروف والی کتاب سوال نمبر تیرہ تورات کا لفظی معنی ہے تعلیم تبلیغ روشنی یا اندھیرہ اس کا درست جواب ہے روشنی سوال نمبر چودہ تمام آسمانی کتابیں مجموعہ ہیں لسانی تعلیمات کا جسمانی تعلیمات کا روحانی تعلیمات کا یا ربانی تعلیمات کا اس کا درست جواب ہے ربانی تعلیمات کا اللہ تعالی کی تعلیمات کا سوال نمبر پندرہ قرآن مجید کتنے سال کے عرصے میں نازل ہوا 20 سال 21 سال 22 سال یا 23 سال اس کا درست جواب گئے 23 سال آئیے اب عقیدہ آخرت کے ٹوپک میں سے جو ان پر بات کرتے ہیں سوال نمبر 16 آخرت کے لغوی معنی ہے دائمی پہلے ہونے والی کبھی نہ ہونے والی یا بعد میں ہونے والی اس کا درست جواب گئے بعد میں ہونے والی سوال نمبر 17 دنیا کے لغوی معنی ہے نظر نہ آنے والی چیز نظر آنے والی چیز قریب کی چیز یا دور کی چیز اس کا درست جواب گئے قریب کی چیز سوال نمبر 18 قرآن پاک میں ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے آخرت پر بزرگوں کے عدو احترام پر والدین کے عدو احترام پر یا تجارت پر اس کا درست جواب گئے آخرت پر سوال نمبر 19 آخرت کا متضاد لفظ ہے دنیا دین دائمی یا عبدی اس کا درست جواب گئے دنیا سوال نمبر 20 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی ہے کھیتی کنجی نشانی یا روشنی اس کا درست جواب گئے دنیا آخرت کی کھیتی ہے سوال نمبر 21 جنتی لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کتابی صورت میں یا آراک میں اس کا درست جواب گئے دائیں ہاتھ میں سوال نمبر 22 دوزخی لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کتابی صورت میں یا آراک میں اس کا درست جواب گئے بائیں ہاتھ میں سوال نمبر 23 قیامت کے دن کے بعد برے لوگ مقام میں رہیں گے نعیم جہیم سجین روازیہ اس کا درست جواب گئے جہیم سوال نمبر 24 اخربی نجات اور فلاح کے لئے ضروری ہے ایمان اور نماز ایمان اور اعمال صالحہ بنیادی عقائد پر ایمان تقویٰ اور حلال رزق اس کا درست جواب گئے ایمان اور اعمال صالحہ عزیز طلبہ آج کیس لیکچر میں ہم نے انٹرمیڈیٹ سالے اول اسلامیت لازمی کے آخری دو ٹاپکس کے ایم سی کیوز بھی دیکھ لیے آج ہمارا اسلامیت لازمی کا پہلا چپٹر ایم سی کیوز کے حوالے سے مکمل ہو گیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوسرے چپٹر کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ